اسلام علیکم میری پیاری فیملی کیا حال جانے ہیں ٹھیک ٹاک آج دیکھیں میں آپ کو باہر کا دکھا رہی ہوں ویدر اور یہ ٹائم ہے مغرب کا مغرب ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ میری روم کی جو ونڈو ہے وہاں سے بنائی ہے کل میری دوستوں کی ہے دعوت انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی میں کیا کیا بنا رہی ہوں تو میں نے کہا سب سے پہلے تو شام کا بیو جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کروں انہیں بتاؤں کہ باہر کی ریڈنش سکائے پہ کتنی زیادہ ہے سورج ڈھال چکا اور ساری طرف جو ہے نا یہ جو اوپر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں لائنز یہ جہاز جا رہے ہیں یہ جہازوں کی ہے اور آپ لوگ بتائی سب خیر خریت ہے دیکھیں نا پتے بھی جھڑ گئے ہیں سب کے گھروں میں خریت ہے اللہ سب کے گھروں میں خریت رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رکھے تو کیسا لگا میرا آج کا شام کا ویو خوبصورت ہے نا ایسی ایسی چیزیں کبھی کبھی ہم اپنے ہینڈی میں نا سیف کرتے ہیں تو میں نے کہا ساتھ ساتھ اپنا ویو بھی دکھاؤں اور اپنی گاڑیوں کی یہاں پہ جتنی بھی ہمارے ارزگرد لوگ رہتے ہیں ان کی گاڑیوں کی لائن دیکھئے کتنی ترطیب سے لگی ہوئی ہے بڑا دل خوش ہوتا ہے جب یہ ترطیب دیکھتے ہیں نا تو بڑا دل خوش ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ 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 شیئر کرتی رہوں گی کہ میں کیا کیا بنا رہی ہوں کیونکہ کل میری جو ہے ماشاءاللہ پانچ پرینڈز آ رہی ہیں ان کی دعوت ہے دن کی تو میں نے کہا وہ تو بعد میں شیئر کروں گی لیکن ابھی میں اپنا خوبصورت سا جو ہے نا وہ ویو شیئر کر دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا خوبصورت ہوں پھر ملتے ہیں اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال جان لائیں ٹھیک تھا الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ بتائیں میری بہنیں آنٹی بچے سب خیہ خریہ سے ہیں اور اللہ سب کو خیہ خریہ سے رکھیں خوشبات رکھیں اپنے گھروں میں اور ساری پریشانیوں اور مسئلتوں سے دور رکھیں آمین اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح مطاف فرمائے آج میں بڑے مزی کا ڈیزرڈ بنا رہی ہوں یہ جو ڈیزرڈ ہے یہ بڑیڈ ملائی ڈیزرڈ ہے اور بہت بہت مزی کا ہے صرف اس میں جو ہم نے کسٹڈ کو پکانا اور باقی ہم نے ڈش میں اس کو بڑیڈ کے ساتھ سے جانا ہے تو یہ وایڈ بڑیڈ بھی میں نے لے لیا یہ آٹھ پیس میں نے لیا اور میں نے پوٹنگ لیا کسٹڈ سے بنے گا اس کے علاوہ لائچی پاوتر لیا چینی لیا اس کے علاوہ 3.8 دودھ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو کریم ہے شلاق زانے یہ جائے جیز کے اندر اس کو ٹھک کرنے کے لئے اور یہ میں نے پاس تھوڑا سا جو ہے پستہ بادام اور کاجو یہ تین میں نے اس پر رکھے ہوئے تھوڑا سی بیش میں ڈالوں گی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ہم بسم کا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پکیلے میں تھوڑا سا ڈالیں گے دو سے تین گھوم پانی پانی ڈال دیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جو ہمارا 3.8 دودھ یہ تقریباً ایک لیٹر ہے یہ میں ڈال دوں گی کیونکہ ڈزرٹ جو ہے میں زیادہ بنا رہی ہوں اس لئے مجھے یہ بڑے مزی کی ہے ایک نچھا بند ہے ایک تفہہ میری بہینے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ میں اس کی طریقے سے بناتی ہوں اور ڈبے کو ہم توڑ کے کیونکہ اس کو مل میں پھینکنا ہوتا ہے تو اس کو توڑ کے توڑنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں جن کو نہیں پتا اس طریقے سے چھوٹا کر کے آپ ڈبے کو کھلا رکھیں جو یعنت ہیں ان کے لئے اور میری بہنوں کو پتا ہوگا یہ دکھیں دودھ کا ڈبہ ہم نے چھوٹا کر دیا یہ مل میں آسانی سے جا سکتا ہے تو اب ہم دودھ ہم نے ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دودھ میں ہلکا فائد کریں گے چمچ تاکہ دودھ ہمارا نیچے نہ لگے ویسے بھی میں نے اس کے اندر ہوں ڈال دیا پانی تو دودھ ہمارا نیچے نہیں لگے گا اب اس کو ڈبال آتا پھر میں آگے دکھاتے ہوں ہم نے اپنا پتیلا جو ہے وہ دوسرے چولے پر شفٹ کر دیا کیونکہ مجھے اور بھی کم ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بناتی جاؤں گی ابھی ہماری دودھ میں ڈبال نہیں آیا یہ ایک لٹر دودھ ڈالا ہوا ہے اور یہ ابھی پکڑا ہے چمچ میں نے بیچ میں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اس میں وہ نہ آجائے اب ہم اس کا دوسرے سٹپ بناتے ہیں دوسرے سٹپ کے لئے ہمیں سوکا دودھ چاہیے یہ والا آدھا کپ یہ بھاگے ایک کپ اور یہ آدھا کپ ہے یہ اس کے برادر ہے یہ ایک کپ اور یہ آدھا کپ میں نے لیا کیونکہ یہ دوسرے سٹپ ہے سوکا دودھ ملک پاؤڈر 3.8 والا لے لیں 3.5 والا لے لیں خوشک ملک ہوتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں سبز الائچی کا پاؤڈر ڈالیں گے دو سے تین پنچ ٹھیک ہے دو سے تین پنچ سبز الائچی کا اس میں پاؤڈر چلا گیا اس میں جائے گا اس کے اندر ایک زافران بھی جائے گا یہ میرے پاس زافران ہے یہ اکانیوں سے آرام سے مل جاتا ہے تو یہ اس کے اندر ڈالوں گی اسے یہ جناب زافران ٹھیک ہے یہ میں ڈالوں گی اس کو بلکہ میں ابھی تھوڑا سا دودھ میں ڈال دیتی ہوں اس کو میں پانٹے کے ساتھ دکھائی کے تھوڑا سا میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں دودھ کے اندر ڈال دیا آپ ڈال سکتے ہیں لیکن زافران میں زیادہ زیادہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے ہم اپنے دودھ کے اندر سبز الائچی کا پاؤڈر ہم نے تین سے چار چھوٹکی ڈال دیں گے سبز الائچی کا پاؤڈر یہ ہم نے تین سے چار چھوٹکی ڈال دیا اس میں اوبال آ رہا ہے وہ سائٹ پہ پکے گا اس سائٹ پہ ہم اپنے سیکنڈ سٹپ شروع کر دیں سیکنڈ سٹپ کے لئے ہم نے ایک کپ دودھ لے لیا اس میں یہ میرے پاس یہ ہے 200 گرام یہ میرے پاس 200 گرام پوری نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے ایک اچھی سی میں بناوں گی ابھی میں نے اس کے اندر دودھ بھی ڈالنا کیونکہ ہم نے بریٹ کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے الائچی ڈال دی اس کے اندر ہم نے 100 گرام کہہ سکتے ہیں 100 گرام ہم نے ڈال دی جو ہم نے بریٹوں کی اوپر لگانا ہے یہ اب آگیا دوسرا سٹپ پہلا سٹپ یہ ہے دودھ میں ڈوبال آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم ہمارے دودھ میں ڈوبال آنا شروع ہو گیا اس کے لئے پوٹنگ کیلئے میں نے آپ کو بتا دکھایا پوٹنگ کیلئے 37 گرام ٹھیک ہے ایک پیٹر اور آدھا مگ یہ ڈوبال آنا شروع ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے کروں گی میکس 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 یہ یہ پوٹنگ کیلئے تیز پیوال آنا شروع ہو گیا یا پوٹنگ کیلئے پوٹنگ کیلئے پوٹنگ کیلئے ایک کلو دودھ کے لئے تین ٹی بل سپون ان آف ہوتی ہے جن کو زیادہ اچھے لگتا ہے تو وہ زیادہ بھی ٹھینی ڈال سکتے ہیں مجھے اتنا جو میرا میٹھا اس میں پروفیکٹ لگتا ہے اس میں ڈیزرڈ میں اس لئے میں نے تھوڑا کام رکھا ہے ہم نے دودھ ڈالا آدھا کپ پوٹنگ 75 قرم ہے مر پاس وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی آدھا کپ کو مر پاس پوٹنگ ہے آدھا کپ میں نے یہ دودھ کا ڈال دیا آپ کو کنفیوزنگ ہو رہی ہوگی میں آپ بتاتا ہوں آدھا کپ یہ دودھ آدھا کپ یہ پوٹنگ اور تین ٹی بل سپون ہمارے پاس آگیا جو چینی کا پاورڈر چینی کا ادھا ہمارا دودھ چھلانگے مالنے شروع ہو گیا اس کو کروں گی کیونکہ میں نے چھوڑے کنو تیز رکھا ہوتا زہفران سے اس کا کلر بہت مزیک آتا ہے بہت ہی زیادہ اب اس دودھ کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اس کی جو ملائی ہے نا وہ ساس اتارتے جانے ہیں ملکل یہ ربڑی کی شیح پاڑ جائے گی ٹھیک ہے اس کو دوبائی آتھوں میں پر رکھتے ہیں اس لئے میں نے یہ ایک کلو لیا تھا ساتھ ساتھ آپ کو پتہ سفائی بھی ضروری ہے کیونکہ جوانا گن پاڑ جائے تو پھر مزہ نہیں آتا کھانا بنانے کا میچھا ہو نمکھی ہو مزہ نہیں آتا ہم نے بنانے کا ٹھیک ہے ساتھ آتھ بھی دونی ہے کیونکہ آپ نے کپڑے کو پکڑنا ہے لائپے کو لائپا کھتے ہیں اس کو پپڑے کو جس کے ساتھ ہم سفائی کرتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دوننا ضروری ہوتا ہے رہا تو کچھن کا ہی لیکن پھر بھی دوننا ضروری ہوتا ہے اس طرح سے دوسرہنا وہ بہت زیادہ چھنانگیں مار رہا بائی کی طرف لیکن اس کو ہم نے بائی کی طرف آنے نہیں دینا اس کو ہم سلسل ہلاتے رہن ٹھیک ہے یہ دوسرہ سلپ بھی ہمارا گئی ہو گیا جو ہم نے بیٹ کے اندر لگا ہے سوکا دودھ اور ہم نے جو ہمارے پاس تھی جو پڑی تھی پڑی تھی ٹھوڑی سی ڈاو دی ٹھیک ہے ہم نے اس کو بیٹ کو اچھے ترکے سے اس بیٹ کے اندر اس کو اچھے ترکے سے اس کے اوپر ہم نے جیم کی طرح لگا ہے پھر وہ تیسرہ سلپیاں ہوگا اس کے اندر اس کے اندر half tablespoon چینی بھی جائے گی مجھے سوکا دودھ میں نے اس میں میں نے فریش کریم ڈالیا ہے اور سب سے زلائٹی ڈالیا ہے اس کے اندر half teaspoon چینی بھی ڈالیں ٹھیک ہے برےڈ ہماری میچھی تو نہیں ہے برےڈ ہماری نمکین ہے اور سوکا دودھ بھی اس میں میتھا نہیں ہے اس کے اندر ڈال دیا 1.5 teaspoon پاوڈر چینی پاوڈر چینی پاوڈر چینی پاوڈر چینی پاوڈر پاوڈر تاہرہا ہے ہم اس کے اندر دد کرتے ہیں Might have to cut the edges ہاں سا رہا ہوں پھر پھر ایک ہوں تیسرا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ یہ ہے پوٹنگ بن رہی ہے دوسرا سٹیپ ہے اس کے اندر جو ہم نے لگانی ہے تو آپ کو تھی تو تیسرا سٹیپ یہ ہے جب چوتھا سٹیپ میں وہ سا سٹیپ آپ کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میں نے اس کے لئے سٹیپ میں آپ کی آنے گی اس طرقے سے کٹرہ پر دیکھنا ہیں یہ دیکھتے ہیں اور اور اب ہم اس کو بلکل سیدھا رکھ کے اب ہم اس کو ہاتھ رکھ کے تاکہ ٹوٹے نا بیلے ہماری بلکل فریش ہے یہ ٹوٹے یہ دیکھیں جی یہ ہوگی ہمارے چار پیس ٹھیک ہے اور چھوڑا ہم نے کر دیا چار پیس یہ ہے اور چار پیس یہ ہے آٹھ پیس ٹھیک ہے اس طرح ہی میں نے یہ بھی بنا دی ہے ٹھیک ہے یہ چار پیس بنا دی ہے اب ہم نے اس کو کس طریقے سے لگانا ہے وہ سٹیپ آگے ہے اس طرح میں سارے کٹ کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی میں نے ہر اینگل سے ان کو کٹا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے بھی سٹائل بنایا ہے اس کا اور ایسا بھی بنایا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹیلا اس طرح سے 3-4 جزائن بنا لی ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو میں کس طریقے سے لگاؤں گی وہ میں آپ کو کھاتی ہوں اب جو ہمارا پہلا سٹیپ تھا وہ آپ کے سامنے دودھ والا تھا دودھ کو ہم نے ربڑی کا سٹائل دینا ہے ٹھیک ہے اتنا اس کو پکانا کہ بلکل یہ ربڑی کی طرح لگے گا ساتھ ساتھ ہم اس کی جوایاں ملائی اتارتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر صرف میں نے لائچی پاودر اور زافران ڈالا اور کچھ بھی نہیں ڈالا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر اس سٹیج پر آپ کے سامنے ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھار کے ڈرائی فروٹ جس میں بادام پستہ کاجو تین چیزیں ہیں صرف ایک ٹیبل سپون این آف ہے باتیں ہم ریکلویٹ کیلئے رکھیں گے ٹھیک ہے یہ بڑے مزے کی جوانا ہماری ربڑی بنیں گی جب ربڑی ہماری تیار ہوگی کیونکہ اس کی جو ملائی این سائیڈوں ڈالیں گے اب آپ کو اس کا کلر بکھاتی ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا یہ دیکھیں صرف زافران ہے اور الائچی پاودر اور ڈائی فروٹ آپ کے سامنے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ایک لٹر دودھ تھا دبا میں نہیں ڈالا تھا آپ کے سامنے اب یہ تقریباً آدھا رہ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی پانچ پرسن اور پکے گا تقریباً تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اندر جو ہم نے پوٹنگ مکس کر کے رکھی ہوئے نا وہ ڈالیں گے اس سائیڈ پہ ہماری بیٹ تیار ہے اس سائیڈ پہ بیٹ کے اوپر جو ہم نے لگانا وہ تیار ہے پھر ہم نے اپنے ڈش میں لگانا وہ بھی ہماری بیٹکل دودھ جو ہے یہ میں نے دو مکس دودھ لے لیا ہے یہی والے دو کپ میں نے دودھ لے لیا ہے کیونکہ میں نے وہ لگا کے سیکنڈ سٹپ میں جو کریم ہے وہ لگاؤں گی اس کے اوپر ٹھیک ہے اس میں ڈپ کروں گی اور جس میں میں نے اس کو سرف کرنا اس میں لکھوں گی تو یہ دو کپ میں نے اس کے اندر دودھ آل دیا اس پہلے کے اندر اس میں میں دو سے تین چھٹکی سباز الائچی کا پاؤڈر ڈالوں گی اس میں جو ڈیزرڈ ہے اس میں سارا تیسٹ ہی سباز الائچی کا آتا ہے اور یہ بڑے مزے کا جوانا ہمارا بنے گا ایک دفعہ ضرور آپ کو بنائیے گا اور یہ میں اپنی پارٹی کے لیے ریڈی کر رہی ہوں دودھ ہمارا بہت زیادہ اوپر آ گیا چھوڑا میں نے دیس کیا تھا اور یہ فرس کلاس سپر ڈوپر ہماری جوانا ربڑی جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی ہے اب اس ربڑی کے اندر جوانا میں نے اپنی پوٹنگ ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ آدھا کلو سے بھی کام رہ گیا اب یہ میرے پاس جو ونیلا پوٹنگ تھی نا آپ کے سامنے ایک پیکک میں نے کائے ڈالی ہے اور اس میں میں نے تین ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے اب میں اس پوٹنگ کو اپنے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک منٹ کیونک یہ جم جاتی ہے نا پتہ نا آپ کو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اپنے دودھ میں ڈالیں گے اور پتلی سی جو ہے نا ہم لے ہر بنائیں گے بہت پتلی سی آپ کے سامنے در آیا ہے نا یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دی چاہتی ہوں کیل کو یہ جو کسٹڈ کی ہماری اوپر لہر آئے گی نا اس کے اوپر وہ برکل پتلی آئے گی یہ جتنی بھی تھے نا اس کے ادھر چینی وہ میں ڈال دیا ہے اور اس کو آپ نے کھلاتے رہنا ہے اس کو برکل ہم نے پتلا رکھنا ہے کیونکہ بریڈ نے بھی اس کو جوڑا سوک کرنا ہے دودھ میں تو بریڈ نے سوک ہونا اس کے بعد جب یہ اوپر ڈالے گا تو پھر اس نے پھر سوک کرنا ہے اس لئے ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے اتنا پتلا ٹھیک ہے اس پوٹنگ کو ہم نے اتنا پتلا رکھنا ہے کہ ہماری چمچ پر بس ٹھہلے نام کی ٹھہلے ہی دیکھیں اتنی بدلی ہونی چاہیے میں اس کو پانچ منٹ دے کے پھر میں آپ کو لکھاتے ہوں اب ہم نے پوٹنگ بھی ٹیڈی کر لیا ہے سیکنڈ سٹیپ بھی کر لیا ٹھل سٹیپ بھی کات کے رکھ لیا فور سٹیپ جو ہے دودھ بھی رکھ لیا اب ہمارا کمپلیٹ سٹیپ جو ہے وہ آنے والا ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم ہاتھ میں نے واش کر لی ہے اب میں نے ایک ایک لیٹ کے پیس کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ لگائیں ہاتھ میرے واش ہے اب میں اس کو ایسے ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ڈپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈپ کر کے اچھے طریقے سے ایسے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈریکٹ اپنے دودھ میں بھیگ ہونا ہے دودھ میں اس لیے بھیگ ہونا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس میں اپنی ڈش جو ہے نا سرویس ڈش آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس میں رکھتے جانا ہے میں دوبارہ آپ کے سامنے کرتے ہیں یہ دیکھو بینوں میں رہی ہو اس کو میں نے ڈپ کیا اس بیٹ کو بھی ڈپ کیا اس کو اچھے طریقے سے ڈپ کر کے اس کو آپس میں جوڑا پھر اس کے ایجز جو ہیں ان کو اس کے اندر ڈپ کیا ڈریکٹ ہم نے اپنے دودھ میں ڈپ کیا ہاتھ میرے واش ہیں کیونکہ یہ ہاتھ کے بغیر والا کام نہیں ہے اور اس طریقے سے ہم اپنا ڈیزلٹ تیار کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپس میں جوڑ لیا زیادہ پیسٹی کرنا تو اس کو دونوں طرف سے کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے بیٹ کو زیادہ ہم نے دودھ میں ڈپ نہیں کرنا اگر زیادہ کریں گے تو پھر ہماری بیٹ ٹوٹ جائے گے اس لئے ہم اتنا ہی کریں گے جتنا یہ جتنے میں یہ ہمارا دودھ سوک کر لیں زیادہ کریں گے تو پھر ہمارا سارے بیٹ کا کچھ امبر نکل جائے گا ہم نے بیٹ کو رکھنا بلکل پتہ چلے کہ یہ بریڈ ہے جب کھائیں تو پتہ چلے کہ یہ بریڈ ہے تھوڑا سا اس وقت لگے گا ایسے بہت زیادہ سٹکی کام ہے لیکن بڑا مزہ آتا ہے اور یہ میں اپنی جو میری فین پارٹی ہے اس کی لئے ریڈی کر رہی ہوں انشاءاللہ پھر پوری ویڈیو جو ہے آگے آپ کو میں دکھاؤں گی کہ میں نے بنایا کیا کیا تھا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ڈپ کریں اور اس طریقے سے آپ اس کو سٹ کرتے جائیں ساپ ساپ ٹھیک ہے یہ سارا کر کے میں لگا کے پھر جب میں اس کے اوپر مو ڈالوں گی اپنی پوٹنگ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا میری پیاری بہنوں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اپنی ساری بریڈز کو سٹ کر لیا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اب یہ جو دودھ تھا نا یہ والا میں آپ کو دکھاتے ہوں ایک دیکھنا آپ کو اوٹ دکھائیں اب یہ دیکھیں ہماری ربڑی والی کلر کتنا خوبصورت آیا زافران کی وجہ سے دیکھیں اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے ہمیں یہ ٹھیک نہیں کرنا ہم نے اس کو پتلا رکھنا اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا یہ کہ وہ بہت زیادہ سٹیکی ہوگا اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ سوفٹ رکھنا ہے آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں آپ کے سامنے جو دون تھا نا یہ والا یہ جو کھوئی والا میں نے بنا کر رکھا تھا یہ سارا میں ڈال دوں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو مزید پتلا کرنے کے لئے تاکہ جب کوئی کھائے تو اس کو پتا چلے کہ یہ بنا کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر اس کو ڈالیں گے سپون میں نکال ہوں گی آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا میں کوٹ کر دوں گی اس کے اوپر دیکھا کتنا پتلا ہے ہم نے بلکل اتنا پتلا ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہماری بریڈ جو ہے کیونکہ یہ میں نے صبح سرف کرنے تو اس میں ہماری بریڈ جو ہے دیکھیں خود بخود بریڈ اوپر آنے شروع ہو گیا بریڈ میں سارا سوک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سارا بریڈ جو ہے نا اس کو سوک کر لی گی یہ میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد فریج میں اور یہ اس کو اچھے طریقے سے یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں بات میں دیکھیں ابھی میں اس ٹک کے ساتھ اس کو ایسے ایسے نیچے کرتے جاؤں گی تاکہ اچھے طریقے سے بریڈ جو ہے اس کو پوٹن کو سوک کر لیں بریڈ بیسے بھی سوک ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اس میں وہ جو سوکا دودھ اور چینی والا جو مکسر لگایا ہے اس کے بعد اس کو پھر دودھ میں میں نے فریش کرین جو ہے اور دودھ اس کے ساتھ اس کو ڈپ کی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری زبردست قسم کی ڈیزرٹ تیار اب ہم اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اپنے ٹھیک ہے ڈرائی فروٹ کے بغیر پر ڈیزرٹ بنتا نہیں نا ہم میری بہنو اس طریقے سے ضرور بنائیے اپنے بچوں کے لئے اپنے ہزبند کے لئے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر زفران زفران جو ہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سارا کدھر جا رہے ہو آپ زفران کو اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس کا ٹیسٹ ہوا ہے انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اپنی دوستوں سے پوچھ کے کیونکہ میں پہلے بنانا چاہ رہی تھی ایک اور چیز پر میں نے کہا نہیں یہ نئی ریسپی ہے اس کو ہم ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو آپ کو فل لوک دکھاتی ہوں ہاں جی تو یہ دیکھیں اس کی فل لوک کیسی لگ رہی ہے ایک ایک چیز آپ کو واضح نظر آ رہی ہیں خوبصورت لگ رہی ہے نا ایک دفعہ ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں یہ والی جو کینڈل ہے نا یہ میں نے خود گھر میں ڈاک کو بنائی ہے یہ والی کینڈل کینڈلز لا کے ان میں تھوڑا سا میں ایک ملتا ہے ڈراؤپ ملتا ہے نا اس میں مختلف قسم کی خوشبو ہوتی ہے وہ اس کینڈل کے اس کے اندر ڈالی ہے اس کو پتیلی میں پہلے اچھے ترکے سے پگھلایا ہے اس کے اندر وہ ڈالی ہے پھر جو جلتی ہے نا اس کا اندر جو ہوتی ہے وہ میں نے ایکسٹر لائی تھی تو میں نے کہا ایک دفعہ میں ٹرائے تو کروں لیکن میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرے ساتھ بیٹی تھی تو کہتی ہے ماما ویڈیو نہیں آپ بنائیں گی تو وہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کو بڑا شوک ہے ایسے چیزیں بنانے کا تو میں نے کہا ایک دفعہ ٹرائے تو کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ خود میں نے بنائی یہ پہلے جو گلاس تھا ختم ہو چکی تھی تو میں نے پھر نئی کینڈلز لائی سمپل خوشبو کے بغیر پھر تھوڑا سا اس میں میں نے خوشبو تھوڑی سی ڈالی اس کے اندر اور ساتھ یہ بنائی رات کو تو یہ رکھی بھی تھی بالکونی میں تاکہ اچھے تکے سے جم جائے ابھی لے کے آئے اندر تو یہ میری کینڈل کی لکھ خوبصورت ہوئی ہے میری ڈیزرٹ کی لکھ مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی اچھی لگی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا مجھے دیں اجازت میری طرف سے اللہ حافظ